ناک سے خون آنا جس کو ہم نقصیر کہتے ہیں یہ ایک بڑا موزی مرض ہے اور مریض کو نڈھال اور کمزور کر دیتا ہے تسلسل کے ساتھ لگاتال کمزوری بڑھتی جاتی ہے تو اس حوالے سے اس کی سمٹمز لی جائیں گی اس کے باڈی کی قیفیت کو دیکھا جائے گا عام طور پر بچوں میں سکول جاتے ہوئے بچوں میں یا سکول کے طلبہ میں یہ مرض پائی جاتی ہے تو اس سے وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں عام طور پر میلی فولیم اگر استعمال کی جائے تو فائدہ ہو جاتا ہے باقی سمٹمز کو بھی سامنے رکھیں گے پھر اس کے بعد علاج کیا جائے گا ڈاکٹر نیش کا ہومیوپیتھی دنیا میں ایک بڑا نام ہے انسائیکلوپیڈیا آف ہومیوپیتھی میں ان کا ذاتی تجربہ لکھا ہوئے وہ کہتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا تو مجھے بڑی نقصیر پھوڑتی تھی نقصیر آتی تھی خاند ناک سے خون نکلتا تھا اور میں بڑا کمزور ہوتا جا رہا تھا بڑے علاج محالجیں میں نے کیے لیکن مجھے کوئی فاقہ نہیں ہو رہا تھا پھر میری دادی جان نے ملی فولیم پودے کے کچھ پتے دیئے جو میں نے چبائے اور چبانے کی دیر تھی کہ مجھے فاقہ محسوس ہوا اور تھوڑے ہی عرصے تعلق میری یہ بیماری چلی گئی اسی طرح انہوں نے اور بیماریوں میں بھی خون تھوکنا اور اس طرح اور دیگر بیماریوں میں بھی اپنے تجربات جو ہیں وہ بیان کی تو بہرحال ان کا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ یہ دوائی نقصیر پھونٹنے میں مفید ہے تو اس کو ذہن میں رکھیں باقی علامات اور سمٹمز جو ہیں وہ ڈاکٹر کے لیے ضروری ہیں پیشنٹ اور مریض ہے اس کی جو ذاتی اور مقصوص علامات ہیں ان کو بھی سامنے رکھیں تاکہ دوائی جو اس کی مومد و محامین ہے اس کو ایڈ کیا جا سکے ایچینج کیا جا سکے تو نقصیر کا عمومی طور پر بہترین علاج ملی فولیم ہے